راجستان کے پورف مکھے منتری اشوک گہلوت کی بیت شکروار کی دیر رات تبیت بھی گر گئی تھی جس کے بعد انہیں جیپور کے سوائی مانسنگ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا انہیں ساس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی اسپتال میں ڈاکٹروں کی وشیش ٹیم کی نگرانی میں ان کا علاج چل رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اسمس اسپتال کے اتھک شاکھ ڈاکٹر اچل شرمہ نے بتایا کہ پورف سی ایم اشوک گہلوت کی طبیعت اب کیسی ہے ڈاکٹر اچل شرمہ کے انسار گہلوت کی طبیعت بہلے سے اب بہتر ہے موسم کے بدلاب کی وجہ سے اس طرح کے انفیکشن ہو جاتے ہیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے فلحال ان کی حالت ستھر ہے اور چکت سویش شکی بھی ان کی دیکھ ریخ میں چھٹے ہوئے ہیں حالکہ اسپتال سے انہیں ڈسچارج گب کیا جائے گا یہ ابھی کہنا چلد بازی ہوگا اپنی طبیعت کے بارے میں خود اشوک گہلوت نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کیا اس پوسٹ میں انہوں نے اپنے سواست میں صدھار ہونے کی جانکاری دی انہوں نے لکھا دو فروری کی رات کوویڈ اور سوائن فلو کی پریشانی کے کارن مجھے سوائی مانسیگ اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا آپ سبھی کی شب کامناو سے پہلے کی طلنا میں سواست میں صدھار ہوا ہے ڈاکٹر کے انصار شگر ہی سواست ہو جاؤں گا آپ سبھی کا شب کامناو ایم آشرواد کے لیے دھنیواد اس بیچ کسی سمیں ان کے سب سے وشوسنیے رہے اویس ڈی لوکیش شرما نے اپنے چھر پریچی تنداز میں اشوک گہلوت کے سواست کو لے کر ان کا حال چال تو جانا لیکن ساتھ ہی تنج بھی کسا لوکیش شرما نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا آپ جنہیت اور پردیش ہیت میں اپنی ذمہ داری اور کرتویوں کا نروہن کرتے رہے اب آپ کی منشا کے انروپ کرسی نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے تو اس عمر میں تمام دوسری چنتاؤں کو چھوڑ کر آپ کو شاریرک سواست پر دھیان دینا چاہیے بتا دے چلے کہ بیتی دو فروری کو اشوک گہلوت نے کوویڈ اور سوائن فلو سے سنکرمیت ہونے کے بعد آگامی سات دن کے سبھی کارے کرموں کو رد کر دیا تھا وہ ابھی بھی سوائی مانسنگ اسپتال کے آئی ڈی ایچ سینٹر میں بھرتی ہے جہاں ان کا اوبچار لگتار جاری ہے